مسلم سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان المعروف امیسو پاکستان کے نام سے ایک چھوٹے سے پودے کو لگایا تھا جو آج الحمدللہ اللہ کی ذات پر بروسہ کر کے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایک تناور درخت ہے اور پورے ملک کے طول عرض میں دینی داروں میں ایسری داروں میں الحمدللہ اللہ مضبوط نیٹورک کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس وقت بناتے ہوئے انہوں نے یہ بات بھی مدد نظر رکھی تھی کہ ہم کس مقصد کے لئے کام کریں گے تو انہوں نے جب سوچ و بچار کی شمجھا اور بہت ساری سوچ و بچار کرنے کے بعد ان کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ سب سے جو پاتیزہ مشن ہے وہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور ان کا مشن کیا تھا اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اس لیے بیجا جا رہا ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے اس دین کو آپ باقی تمام عدیان پر غالب کر دیں تو اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کی سائیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے امیسو پاکستان کے بانیاں نے اپنا ماتو جو ہے وہ غلب اسلام رکھا اور غلب اسلام کے ساتھ ساتھ یہ وطن ہمارا ہے ہمارے لئے ماں کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لئے ایک جو ہے وہ آئیڈیل حیثیت رکھتا ہے اس لئے انہوں نے ساتھ اس کو بھی ٹچ کرتے ہوئے کہ ہم اس ریاست کو ایک مستحقم ریاست برانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایسا ہی معلوم ہے پاکستان جو اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لانے کے لئے جتوجہد ہوئی تھی کوشش ہوئی تھی اور دس لاکھ کے قریب آج کے دن لوگوں نے اپنا خون بہایا تھا اور خون دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لانے سکے ان دو پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایم ایسا پاکستان کے غلبہ اسلام اور استقام پاکستان کے نام پر بنیاد رکھی گئی اور اس کے اندر جو اس کے اغراض و مقاصد تھے دو پر بات کریں گے صرف ایک مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لئے سب سے بڑی سخصیت ہے جو آئیڈیل بھی ہے ہماری محبوب بھی ہے جس کے لئے گرے سے گرہ مسلمان بھی اپنی جان مچھاور کر سکتا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہیں کہ مسلمان جتنا بھی گرہ ہوا ہو شرابی ہو کبابی ہو زانی ہو جیسا بھی ہو جب اس کے سامنے حضور علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مرمٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو ایم ایسا پاکستان نے یہ بنیاد میں اپنے اغراض و مقاصد میں یہ بات شامل کی کہ ہم حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو اللہ کی نبی کی آل کا مسئلہ ہو اللہ کی نبی کی اصحاب کا مسئلہ ہو ہر میدان میں ایم ایسا اول دستے کا کردار ادا کرے گی اور اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے اس فیلڈ میں لائے گی کہ ان کے دلوں میں خوف خدا بھی ہوگا ان کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ بھی ہوگا اور ان کے دلوں میں حضور اصحاب رسول اور حضور اہل بیعت بھی ہوگا تاکہ وہ صحیح معنوں میں کام کر سکیں اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ رکھا کہ جب ہندوستان میں آئی سے ڈیڑھ دو سو سال قبل انگریز آیتات اس نے مسلمانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا کسی کو مسلک کے نام پر کسی کو قومیت کی بنیاد پر کسی کو لسانیت کی بنیاد پر کسی کو صبائیت کی بنیاد پر مختلف تقسیمات کی گئی ایم ایسا پاکستان نے یہ نعرہ لگایا کہ ان تمام تقسیمات کو ختم کر کے ہم قوم کو ایک ہی لڑی میں پرو کر ایک سٹیج پر کھڑا کر دیں جس میں ایک پوائنٹ بٹھایا گیا کہ جو ملہ اور مسٹر کی طبقاتی کا فریق ہے کہ مولوی اپنے آپ کو مدرسے مجھے تک محدود سمجھتا ہے اور جو اصلی داروں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں یا ساتذہ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں ایم ایسا پاکستان نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم دونوں کو قریب کریں دونوں کو ایک سٹیج پر لاکر کھڑا کریں اور اس میں عملی مثال دوں گا حضرت کاری صاحب ہمارے آپ کے یہاں کے علاقے کی معروض شخصیت ہے اور یہ آپ کے ساتھ پورے پورے ٹیم میں انوال رہے اور پورا ٹورنمنٹ ان کی نگرانی میں ہوتا رہا آپ نے بالکل بھی محسوس نہیں کیا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی یہ محسوس کروایا کہ ہمارا آپ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یا آپ کو گوئی یہ وہ متخبرانہ نظر سے دیکھا ہو یا کسی اور نظر سے دیکھا ہو ایم ایسا پاکستان یہ چاہتی ہے بحثیت مسلمان ہم سب ایک ہو کر یک زبان یک جان ہو کر اس وطن کے لئے کچھ کر سکیں اسلام کے لئے کچھ کر سکیں اور اسی کے لئے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا تھا آج الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایم ایسا پاکستان یہ نعرہ لے کر یہ پیغام لے کر آپ تمام دوستوں کو اس بات کا جو ہے وہ پیغام دیتی ہے اور دعوت فکر دیتی ہے کہ آپ نے تر دن دیکھا سسٹم دیکھا نظام دیکھا ایم ایسا کا نام سنا بہت ساری چیزیں آپ نے ہوتی دیکھی اگر آپ مطمن ہوئے آپ کے دنوں کو تسکین ہوئی اور آپ ایم ایسا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہماری جماعت کو جوائن کریں ہمارے ساتھ چلیں کچھ عرصہ دیکھیں اگر آپ کو اچھی لگے نظام اچھا لگے سسٹم اچھا لگے آپ اس میں پیاروں محبت ملے آپ اس میں بائیچارگی ملے آپ اس میں دوسری کا خیال رکھنا ملے دکھوں کو دوسر کرنے کا جو جسپا ملے آپ ایم ایسا پاکستان کی دست ہوگا جبان کر ایم ایسا پاکستان کے ساتھ چلیں انشاءاللہ اللہ عزیز تحدیز بھی نعمت کے دور پر کہتے ہیں دو دن چار دن پائیں دن دس دن بیس دن اور سال دو سال چلیں گے تو وہ وقت آپ اپنی زندگی کے انشاءاللہ تینتی وقت سمجھیں گے اور جہاں جب بیٹھیں گے آپ یاد کریں گے کہ زندگی کے اندر ہم نے ایک ایسی جماعت جوین کی تھی جیسے نے ہمیں واقعاً انسان سے انسانیت کی مراج تک پہنچا دیا اور جس معنوں میں ایک انسان کو ہونا چاہیے وہاں تک اس کو پہنچا دیا آج چودہ اغسط کے موقع پر ہمارا یہی پیغام ہے اور انشاءاللہ اللہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے اس وطن عزیز کے دفاع کے لیے اس کے استحقام کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جیسی قربانی دینی پڑی جو کچھ کرنا پڑا ایم ایس او پاکستان کا ایک ایک ورکر ایک ایک کارپون ہر قسم کی قربانی دے گا لیکن وطن عزیز کے جنڈے کو جو آج لہرا رہا ہے کبھی سرمکور نہیں ہونے دے گا پاکستان زندہ بار اسلام زندہ بار